آئیے اب خبر وستار سے گوالیر میں بی جے پی کاری سمیتھی کی بیٹھک میں گرہ منتری عمد شاہ نے کاری کرتاؤں کو جیت کا منتر دیا ہے مدبردیش میں ڈیر سو سیٹ جیتنے کا لکش بھی تیہ کر دیا ریپورٹ دیکھیں گوالیر میں بی جے پی کاری سمیتھی کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں گرہ منتری عمد شاہ نے کاری کرتاؤں کو جیت کا منتر دیا چناو میں جیت کا سنکلپ دلایا من میں موڈی نام سے سدسیتہ اویان کا آگاز بھی کیا بی جے پی کارے سمیتی میں بی جے پی نے نئے نعرے بھی دی میری سرکار بھاجبہ سرکار اپنی سرکار سب سے اچھی سرکار جیسے نعرے دیئے ان نعروں کے ساتھ بی جے پی چناو کے میدان میں اترے گی میرا بوت سب سے مضبوط کی رن نیتی کے ساتھ چناو میں جیت کی ہنکار بھرے گی امیر جی نے کاریکلتا میں آتما وشوار کوٹ کوٹ کر بھر دیا اور اسندگ دووجہ کے لیے نکل پڑے یہ کاریکلتاں میں اوڑیا بھری ہے اور کانگریس کو چلوٹی دیئے ہیں کہ وہ اپنی اپلکدیاں بتائیں بھارتی جنگتہ پارٹی کی تلنامی بھی جے پی کی پردیش کاری سمیتی میں امیت شاہ نے ڈیڑھ سو سیٹے جیتنے کا لکشے تیہ کیا کانگریس کی ایک ماتر سیٹ چھندوارا میں بھی ابھیان چلانے کے نردیش دیئے انہوں نے کاریکلتاں کو اپنی شکتی پہچاننے کو کہا امیت شاہ نے کہا کہ ایم پی میں جاتی واد تشتکرن کی راجنی تھی نہیں چلنے دیں گے ایک ہی منتر رہا کہ ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹے جیتنا ہے کارکرتاؤں کو کس سے اتصا اتصا ہمیں ساجی کو دیکھ کے ہی آ جاتا ہے گرہ منتری امیت شاہ نے کاریکرتاؤں کو آپسی منموٹاو بھول کر بی جے پی کی جیت کے لیے کام کرنے کو کہا انہوں نے کہا کہ جنسنگ کے سنکلپوں کو موڈی سرکار نے پورا کیا ہے پنچائت سے لے کر پارلیمنٹ تک کاریکرتاؤں کے دم پر کمل کھلے گا انہوں نے کہا جو بات مہتکون ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریکرتاؤں اگر سوچ لے تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا اور اس لئے ہم سب کو پوری تاغت سے چناؤں میں لگنا ہے اور ہمارے جو پارٹی میں جن لوگوں کے تیارت سے تفسیہ سے آج بھارتی جنتہ پارٹی اس اسطان تک پہنچی ہے وہ بھی انہوں نے اُلے کیا اور جن مولیوں کو لے کر جن سدانتوں کو لے کر جن پنچ نشکاؤں کو لے کر سبت سندیس کو لے کر یہ سب جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے امیت بھائی کا ماغ درسان حدہ اتصا ہے اور امنگ اور آتمشواس پیدا کرتا ہے وہ آپ کو بیٹھا کے بات دکھ رہا ہوگا تو کتنے کا نا ایک سو پٹاس کے دو سو پر پرچند بہمت لوگ سبا پر بھی نظر ہنڈڈ پرچند مطبع ایک بچی ہے وہ بھی جیتیں گے گرے منتری آمیت شاہ نے کارکرتاؤں کو اپنا اہم نکال کر اور ایک جھٹ ہو کر چناوی میدان میں اترنے کے لیے کہا ایم پی میں ڈیڑھ سو سیٹ جیتنے کا لکشہ دیا بی جے پی اب اس لکشے کو پورا کرنے کے لیے رن نیتی بنانے میں چھٹ گئی ہے بیو ریپورٹ نیوز ایٹین مدبردیش کی انتالیس ورحان سبا سیٹوں پر پرتیاشیوں کے اعلان کے بعد اب بی جے پی نے بیس سالوں کے کام کا ریپورٹ کارڈ جاری کر دیا ہے خود کیندری گرمنتری آمیت شاہ نے بھوپال میں ریپورٹ کارڈ لانچ کیا اور اس دوران انہوں نے نا صرف مدبردیش میں بی جے پی کے شاسن کے دوران حاصل اپلبدیاں گنائیں بلکہ دوہزار تیس کے چناؤں کے بعد سمپونڈ گریبی موقت مدبردیش کا وعدہ بھی کیا ریپورٹ کارڈ کے بہانے آمیت شاہ نے دکھویرہ سنگھ اور کملنات پر بھی جم کر نشانہ ساتھا دیکھیں ریپورٹ مدبردیش کی انتالیس ورحان سبا سیٹوں پر پرتیاشیوں کے اعلان کے ساتھ ہی سوبے میں بی جے پی کا مشن الیکشن فل سوئنگ کر رہا ہے پرچار کو پوری رفتار دینے سے پہلے پائٹی کے چانا کی آنے کے اندری گرمنتری آمیت شاہ نے ریپورٹ کارڈ بھی جاری کر دیا ہے رازہ نے بھوپال میں سی ایم شیوراج اور دوسرے بڑے نیتاؤں کی موجودگی میں آمیت شاہ نے مدبردیش میں بی جے پی کے قریب 20 سال کے شاسن کا ریپورٹ کارڈ جاری کیا اس ریپورٹ کارڈ کو آمیت شاہ کا بڑا سیاسی دعو مانا جا رہا ہے آمیت شاہ نے نہ صرف 2023 چناؤ میں بی جے پی کے جیت کے بعد گریبی سے سمپون مکتی کا وعدہ کیا بلکہ کئی بڑے دعوے بھی کیے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار میں ایم پی بیمارو راجی کی لسٹ سے باہر نکلا پچھلے 20 سال میں آتم نربھر مدبردیش پر کام کیا انہوں نے مدبردیش کو دیش کا سب سے وکست راجی بنانے کا وعدہ بھی کیا آمیت شاہ نے 2024 کے لوگ سوچ ناؤ میں صوبے کی سبھی انتیس سیتہ جیتنے کا دعوی بھی کیا انہوں نے کہا کہ شوراج سرکار میں مدبردیش میں پرتی وقتی آئے ایک لاکھ چالیس ہزار ہو گئی ہے بی جے پی اے ریپورٹ کارڈ لے کر جنتہ کے بھی چائے گی میں مدبردیش کی نو کروڑ کی جنتہ کو بھروسہ دلانے آیا ہوں کہ آنے والے امروت کال کا سمجھ مدبردیش کو دیش کے سب سے وکست راجیوں کی شرینی میں رکھنے کے لیے اور سمپون آتم نربھر راجی بنانے کی دیشہ میں ہم کام کریں گے ریپورٹ کارڈ کے بہانے امد شاہ نے کانگریس پر جم کر حملہ بولا انہوں نے پوروی سی امدگورہ سنگھ اور کاملنات سے کئی سوال بھی پوچھے امد شاہ نے کانگریس سے 53 سال کا حساب ماغا انہوں نے پوچھا کہ ایم پی کے دیئے کانگریس نے کیا کیا پردیش کے ساتھ کتنا انیائے کیا جنتہ کو کیا دیا آنکھڑاک کہاں ہیں بی جے پی کے ریپورٹ کارڈ پر کانگریس کے سوالوں کو لے کر امد شاہ نے کہا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کی کافلہ کیوں لٹا امد شاہ نے چوبیس گھوٹالوں پر کانگریس سے جواب ماغا انہوں نے کاملناتو دیگورہ سنگھ پر کئی سوال دا کے پوچھا کہ ایسی ایسٹی کا بجٹ کم کیوں کیا پردیش کا وکاس کیوں نہیں کیا انہوں نے کانگریس پر کسانوں کو گمراہ کرنے کا آروب بھی لگایا آج جو لوگ دعوے کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے ایک ترے پن سال کا وکاس کا حساب دیش کی جنتہ کے سامنے مدیپردیش کی جنتہ کے سامنے رکھنا چاہیے کانگریس کے ساسن میں ترے پن سال میں مدیپردیش کو کیا بیرود ملا تو ایک بیمار راج کا بیرود ملا میں پشتتا سے آج کانگریس کے نیتاؤں کا احوان کرنا چاہتا ہوں ادھر ادھر گرت آروب مڑ کر مدیپردیش کی جنتہ کو گمراہ کرنے کی جگہ یہ ہمارے ریپورٹ کارڈ کا آپ جواب دیجئے اور ہمت ہے تو آپ کے پچاس سال کا ریپورٹ کارڈ لے کر آئیے ادھر بی جے پی کے ریپورٹ کارڈ پر کمالنات کا ریاکشن بھی آیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مدیپردیش میں کسی کا ریپورٹ کارڈ نہیں چلے گا صرف جنتہ کا ریپورٹ کارڈ چلے گا مدیپردیش میں دوہزا اٹھرہ کے ویدھان سبح چنو میں وی جے پی کی ہار پر پوچھے کہ سوال پر گرہ منتری آمدھ شاہ نے کہا کہ دوہزا پندھرہ سے کانگریس نے گجرات مدیپردیش اور آجستان سمیت کئی راجوں میں جاتی کی آدھار پر آندودن کھڑے کرنے کی کوشش کی انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس نے جاتی واد کا زہر کھولنے کی کوشش کی آمدھ شاہ نے دعویٰ کیا کہ اس بار مدیپردیش میں پی جے پی کی پون بہومت کی سرکار بنے گی شلندر بھدوریا ریوز ایٹین بھوپال اب بات کریں گے بھارت کے مشن مون کی چندریان 3 اپنے لکش کی اور بڑھ رہا ہے اب چاند سے چندریان کی دوری صرف پچیس کلومیٹر رہ گئی ہے چندریان اب 23 اگست کو چاند پور لینڈنگ کے لیے تیار ہے بھارت انترکش میں تحاس رچنے سے صرف ایک قدم دور ہے چندریان 3 نے رفتار گھٹانے کے لیے انتیم ڈی بوستنگ آپریشن پورا کر لیا ہے اور چاند کے پچیس انٹو ایک سو چونتیس کلومیٹر کے اوربٹ میں پہنچ گیا ہے یعنی اب چاند سے چندریان 3 کی دوری صرف پچیس کلومیٹر رہ گئی ہے اب چندریان لینڈنگ سائٹ پر سورج اگنے کا انتظار کر رہا ہے 23 اگست کو شام 6 بچ کر 4 منٹ پر چندریان چاند پر لینڈنگ کے لیے تیار ہے چندریان 3 چودھا جولائی کو شری ہری کوٹا کے ستیش تفن سپیش سینٹر سے لانچ کیا گیا ایک اگست کو چندریان 3 نے چندرما کے مارگ پر پر پرہیش کیا تھا اور پانچ اگست کو چاند کی ایک سو چونسٹھ انٹو اٹھارہ ہزار چونتر کلومیٹر کی اوربٹ میں پہنچا تھا پروپلشن موڈیول چندریان کو پرتوی کی اوربٹ سے چاند کے اوربٹ تک لے گیا تھا ستراغست کو پروپلشن موڈیول سے لینڈر موڈیول کو الگ کیا گیا اور اب وکرم لینڈر آن بورڈ سوفیر کی مدد سے چاند پر لینڈ کرے گا لینڈنگ کے سمیں اس کی سپیڈ دو کلومیٹر پرتی سیکنڈ ہوگی چاند پر لینڈنگ کے بعد پرگیان روبر باہر آئے گا اور اپنے مشن میں جھٹ جائے گا پرگیان روبر لینڈر کو ڈیٹا بھیجے گا جس کے بعد لینڈر اسے آگے پہنچائے گا بھارت کے چندریان 3 کے ساتھ ہی روس کا لونہ 25 بھی مشن مون پر نکلا تھا یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ لونہ 25 چندریان سے پہلے چاند پر پہنچے گا لیکن چاند پر جانے کا روس کا یہ مشن فیل ہو گیا لونہ 25 چاند پر کریش ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یان گلت اوربٹ میں چلا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ کریش ہو گیا روس نے قریب 47 سال بعد چاند پر کوئی مشن بھیجا تھا لیکن روس کو کامیابی نہیں ملی اب دنیا کی نگاہیں چندریان 3 پر ہیں چندریان 3 کا لکش چاند کے دکشنی دھروپ پر سرکشت لینڈنگ کرنا ہے یہ چندرما کا وہ علاقہ ہے جہاں اب تک کوئی بھی لینڈر نہیں اتر پایا ہے چندریان 3 یہ سفلتہ حاصل کر دنیا کو بھارت کی شمتہ دکھائے گا بیو ریپورٹ نیوز 18 چندریان 3 کی کامیابی کے لیے شیڑی میں سائیں کا دربار سجا ہے سائیں بھکتوں نے پوجہ پاتھ کر بابا سے پراتھنا کی اور چندریان 3 کی سفل لینڈنگ کے لیے دعائیں مانگی سائیں ایک وشواس ہے سائیں ایک احساس ہے کہتے ہیں سائیں کے دربار میں جو بھی جاتا ہے اس کی منو کامنا پوری ہوتی ہے سائیں برہمانڈ کے نائک کہے جاتے ہیں مطلب پورے برہمانڈ پر ان کا دھیان رہتا ہے ان کے پرتی آستھا اور وشواس کا انوکھا روپ شیڑی میں دیکھنے کو ملا جہاں چندریان کی سفل لینڈنگ کے لیے سائیں کی پوجہ ارادنا کی گئی منتروں کا اچارن کرنے کے ساتھ سائیں سے ونیتی کی گئی بلکل ابھی صرف سو گھنٹے یہاں پر بچے ہیں وہ چندریان لینڈ ہونے کے لیے اور بابا ہمارے لئے برہمانڈن آئے کہ پورے برہمانڈ پر ان کا دھیان رہتا ہے ایسا ہمارا بشواس ہے اس لئے بشواس کے ساتھ ہم نے آج بابا سے یہ پرارتھنا کیے اب سو گھنٹے سے بھی کم کا وقت بچا ہے ہم ایتیہاسک پل کے کچھ ہی دور ہیں اس ایتیہاسک شن پر بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کی ہی نہیں بلکی پوری دنیا کی نظر ہے بھارت کا چندریان تین جب 23 اگست کی شام 6 بج کر 4 منٹ پر لینڈ کرے گا تو ایتیہاس لکھا جائے گا اور جس کے لیے پورے دیش میں پراتھناوں کا دور چاری ہے سائی کے سامنے چندریان تین کی ایک بڑی پرتیمہ لگا کر پوجا کی گئی اس دوران شیڑی میں پندھرپور آرتھی ہوئی سفل لینڈنگ کی پراتھنا ہی ہوئی خاص بات یہ رہی کہ سائی سے پراتھنا کرنے کے لیے دیویانگ لوگ بھی پہنچے اور سفل لینڈنگ کی دعا مانگی اب سائی ہی سبھی کی منوکامنا پوری کریں گے اور سائی کے آشیروات سے بھارت اتیہاس رچے گا پوری دنیا اس کی گواہ بنے گی بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین میگا سٹار رجنی کانت ان دنوں دھرمی آترا پر ہیں ان کی فلم جیلر باکس آفیس پر دھمال مچا رہی ہے اور دیش کے الگ الگ راجیوں میں دھار میں کس دنوں کے درشن کر رہی ہیں رجنی کانت بھارتی سینیما کے میگا سٹار رجنی کانت نے ایک بار پھر اپنا جلوہ دکھایا رجنی کانت کے فلم جیلر باکس آفیس پر دھمال مچا رہی ہے جیلر نے دنیا بھر میں کمائی کا پانچ سو کروڑ کا آنکڑا پار کر لیا ہے ایسی سفلتہ پر عام طور پر لوگ پاٹی کرتے ہیں لیکن رجنی کانت کی شخصیت الگ ہے یہ صرف ریل لائف کے میگا سٹار نہیں ریال لائف میں بھی ہیرو ہیں ایسے ہیرو جسے اپنی پرمپراؤں سے پیار ہے یہ تصویریں دیکھئے جو فینس سے لے کر فلم انڈسٹری تک جیلر کا جشن منا رہے ہیں رجنی کانت دھرم یاترہ پر نکلے ہیں دیش کے الگ الگ راجیوں میں پرسد دھرم ستھلوں میں ماتھا دیکھ رہے ہیں پوجہ ارچنا کر رہے ہیں رجنی کانت آج بھگوان رام کی نگری آیودھیا پہنچے جہاں انہوں نے سب سے پہلے تریتا یوک سے چلی آرہی دھارمک پرمپراؤں کا نرواحن کرتے ہوئے سدھ پیٹھ حنمان گڑی جا کر پوان پوتر بجرنگ بلی کا درشن پوچن کیا جس کے بعد وہ رام للا کے دربار پہنچے جہاں وراجبان رام للا سے آشرباد مانگا رجنی کانت نے نرمانہ دھیل شری رام مندر کو بھی دیکھا اور بھگوان رام کی جنم ستھلی پر ماتھا ٹیک کر پرانام کیا رجنی کانت اپنی پتنی کے ساتھ بھگوان رام للا کے دربار پہنچے تھے جہاں تیرث چھتر ٹرسٹ کے پدادی کاریوں نے ان کا سواقت کیا رجنی کانت یوپی کے مکھی منتری یوگی آدتنات اور سپا پرموک اکلیش یادر سے ملنے کے بعد بھگوان رام کی نگری آیودھیا پہنچے تھے آیودھیا آ کر رجنی کانت نے خود کو بھاگی شالی بتایا آیودھیا سے پہلے رجنی کانت نے رشکیش بدرینہ دھام دوارہات کی یاترہ بھی کی اور رجرپا ستھت پرسد ستھ پیٹ ما چھتر مستے کا مندر میں درشن بھی کیے رامگڑ کے رجرپا ستھت ستھ پیٹ ما چھتر مستے کا مندر میں رجنی کانت نے پوجہ ارچنا کی تھے اس سے پہلے میگا اسٹار اترہ کھن کے علموڑا ستھت دوارہات کے یوگدہ آشرم بھی پہنچے تھے جہاں انہوں نے یوگدہ آشرم کے پاس ہی ایک گفہ میں دھیان یوگ بھی کیا رجنی کانت ہر سال دوارہات کے یوگدہ آشرم جاتے ہیں اب ذرا یہ بدرینات دھام کیے تصویریں دیکھئے رجنی کانت نے بدرینات دھام میں بھگوان بدری ورشال کی درشن بھی کیے بھارت کے پرثم گاہ مانا میں انہوں نے سرسوٹی مندر اور ویاس گفہ گنیش گفہ کے ساتھ ساتھ بھیم پول پر پہنچ کر پرکرتی کے سندر نظاروں کا دیدار بھی کیا اور شنکرالچاری جی کے مٹ میں پہنچ کر بھگوان شرف کا جلا ابھیشیک بھی کیا رجنی کانت نے رشکیش کی یاترہ بھی کی اسے لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے میگا سٹار کی دھرم یاترہ نہیں تو اور کیا کہیں گے بیرہ ریپورٹ نیوز ایٹین رائپور میں تھگی کا ایک انوکھا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں دو سگی بہنیں نوکری ویاپار انویسٹمنٹ اور نا جانے کیسے کیسے لالچ دے کر پچیس سے تیس لوگوں کو تھگی کا شکار بنا چکی ہیں سوہ کروڑ سے زیادہ کی تھگی کی واردات کو انجام دینے والی دونوں بہنیں اب کانون کے شکنجے میں پھس چکی ہیں پولیس تھانے میں بیٹھی یہ دونوں بہنیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ تمام شیطروں کے ساتھ جالسازی اور تھگی میں ابھی مہلائیں پرشوں کو کلی ٹک کر دے رہی ہیں یہ دونوں بہنیں پچیس سے تیس لوگوں کو تھگی کا شکار بنا چکی ہیں اور ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم ایٹ چکی ہیں اس نے میری ممی کے گہنے منگائے اور گہنے کو ایکسس بینک میں رکھوا کے اپنے ایکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروائے پھر پرسنل لون لی اور فون کا بھی ہے اور پلس اس نے میرے ایکاؤنٹ یوز کیا ایکاؤنٹ ایکسس بینک میں اوپن کرا کے اس میں وہ سٹے وغیرہ کھیلتی تھی یہ مجھے ایکسس بینک والے بتائیں تو اسے کے ساتھ بلوٹر مفلات راہی کبرن لگاتا جاری ہے نموسکار